نالج مینجمنٹ میں ایک بڑا ایمپورٹنٹ جو کمپوننٹ ہے وہ ہے جب ہم نالج کیپچر کرتے ہیں اس نالج کو ہم نے آفٹر کیپچرنگ اس کو ہم نے آرگنائز یا مینج کرنا ہوتا ہے یہ کنٹنٹ مینجمنٹ کے لیے ڈیفرنٹ ٹیکنالوجیز اسمال ہوتی ہیں اس میں سے ایک بڑی ایمپورٹنٹ ٹیکنالوجی فاکس آنیمی کا کنسپٹ ہے فاکس آنیمیز اور اس کو سوشل ٹیگنگ بھی کہتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کنسپٹ ہے عام طور پر جب ہم آرگنائز کرتے ہیں یا کلاسیفائی کرتے ہیں نالج کو تو اس کو لیے ہمیں کچھ کوڈنگ یا کچھ آپ کہہ لیجئے کہ ٹیگنگ کرنی پڑتی ہے اور وہ ٹیگنگ دو تین طرح کی ہے ایک تو ہے ایسا میٹا ڈیٹا یا ایسی انفرمیشن جس کو کہ ڈیڈیکیٹڈ لوگ جو ہیں وہ کریئٹ کرتے ہیں جیسے کہ کیٹلوگرز ہیں یا کوئی انڈیکسر ہیں یا کوئی ایسا سٹاف ہے کلاسیفائر ہیں جو اس کو کریئٹ کرتے ہیں اور میٹا ڈیٹا کی دوسری قسم ہے جس کو آثر خود کریئٹ کرتے ہیں جس نے وہ ڈاکومنٹ لکھا یا تیار کیا وہ میٹا ڈیٹا کی انفرمیشن بھی خود ہی پروائیڈ کرتا ہے تو اس کی مثال ہے ڈبلن کور ڈبلن کور کے اندر ایسے ٹیگز ہیں کہ جو آثر آسانی سے اس میں انفرمیشن پروائیڈ کر سکتا ہے اور تیسری قسم کی ایک ٹیگنگ جو ہے جو اس کو اب میٹا ڈیٹا ہی کہہ سکتے ہیں اس سے آج کل ہمارا واسطہ ہے اس کو ہم بولتے ہیں یوزر کریئٹڈ میٹا ڈیٹا کہ یوزر جو ہے جو کہ اس کو یوز کر رہا ہے جو کہ اس کا کنزیومر ہے وہ اسے کریئٹ کرتا ہے اور اسے ہم ایک فاکسانومی کا نام دیتے ہیں یا سوشل بک مارکنگ کہتے ہیں یا اس کو ہم سوشل ٹیگنگ کہتے ہیں تو اس کی تفصیل میں اگر ہم جائیں تو فاکسانومی کیا چیز ہے فاکسانومی اب باٹم اپ اور گراس روٹ اپروچ ہے کہ پہلے جو ہے وہ میٹا ڈیٹا اوپر سے آتا ہے لیکن اب میٹا ڈیٹا کریئٹ کرنے کے کام جو ہے وہ یوزر کے ذمہ لگ گیا میٹا ڈیٹا is created by the collectivity of users کہ یوزر جو ہیں وہ خود ٹیگنگ کرتے ہیں وہ ایک ڈاکومنٹ کو دیکھتے یا پڑتے ہیں اور پھر یہ بتاتے ہیں کہ کون سا کی ورڈ اس کے لیے suitable ہے کہ صرف کریٹر پڑھنا چھوڑا جائے بلکہ یوزر جو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ان کی سمجھ میں جو بات آئی وہ اپنی طرف سے اس کی ٹیگنگ کرتے ہیں اور اس کو ہم فاکسانومی کہتے ہیں سوشل بک مارکنگ کا جو کانسیپٹ ہے کہ ورڈ وائیڈ ویب پہ جو ریسورسز ہیں اس کو یوزر ہی آرگنائز کرتے ہیں اور اس کے ساتھ اس کی ٹیگنگ بھی کرتے ہیں ایکسیمپلز انکلوڈ پرل ایک ویب سائٹ ہے اور سائٹ یو لائک ایک ویب سائٹ ہے یہ اس کی مثالیں ہیں کہ یہاں پہ یوزر جو ہے وہ ارگنائز کرتے ہیں انفرمیشن کو یوزرز میک یوز اف انفارمل ٹیگس انسٹیڈ اف مور فارمل کیٹلوگنگ میتھڈ اب چونکہ یوزرز کی ٹیننگ نہیں ہے تو وہ اپنے انداز سے اس کو ہم انفارمل کہیں گے اپنے انداز سے اس کو وہ ٹیگنگ کرتے ہیں اگر کیٹلوگر کرے گا میٹا ڈیٹا کا کام یا کیٹلوگنگ کا کام تو وہ اپنے سٹینڈڈائز وے میں کرے گا لیکن اگر یوزر یہ کام کریں گے تو اس کا امکان ہے کہ وہ آپس میں ان ٹیگس کو یا ان ٹیگس کو زیادہ آسانی سے سمجھیں اس کمپیر ٹو دا سٹینڈڈائز ٹیکس لیکن ایک اس میں بہت بڑا مسئلہ بھی پیدا ہوتا ہے مسئلہ یہ ہوتا ہے اس میں کوئی سٹینڈڈائزیشن نہیں ہوتی اس لیے اس کی وجہ کیا ہے کہ اس میں کوئی کنٹرولڈ وکیابدری نہیں ہوتی اب کنٹرولڈ وکیابدری کو ہم ایک فری ٹیکسٹ وکیابدری کے ساتھ جب کمپیر کرتے ہیں تو جو یوزر ہے وہ جو سوشل بک مارکنگ کرے گا وہ اپنی سوچ کے مطابق کرے گا جس میں پھر کوئی سٹینڈڈ نہیں ہوگا اور سٹینڈڈ نہ ہونے کے جو مسائل ہیں وہ پیش آئیں گے جیسے مسئل کے طور پہ اس میں سپیلنگ کے ایشوز ہوتے ہیں سینانیمز کی کنفیوزن ہوتی ہے ٹیکس with more than one meaning ہوتے ہیں ٹیکس that are two personalized ہوتے ہیں تو اس میں سٹینڈائزیشن کا جو element ہے وہ missing ہوگا جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں یہ اس کا drawback ہے اس کے بعد ہے جس سوشل بک مارکنگ کا پھر knowledge management میں کیا استعمال ہے یا knowledge management کے ساتھ کیا تعلق ہے تو social book marking is an excellent vehicle to peer to peer knowledge sharing and may play a greater role in future communities of practice کہ جو communities of practice ہیں ان کو یہ موقع دیا جائے کہ وہ social book marking یا tagging کریں اور اس طرح جو knowledge create ہوگا وہ future کی جو community of practice ہے تو اس کے لئے بھی کارامت ہوگا in a given community of practice there is a shared vocabulary اس سے کیا ہوگا کہ ایک shared vocabulary مارز وجود میں آئے گی کہ جس کو پھر آئندہ بھی use کیا جا سکے گا since a community of practice members share the same jargon tagging is less likely to be a problem کہ جب وہ ایک جیسی terminology استعمال کر رہے ہوں گے جتنی بھی terms ہوں گی technical ہوں یہ general terms ہوں وہ اپنی understanding کے مطابق استعمال کریں گے تو وہ سارے اس کو سمجھتے بھی ہوں گے اس سے کیا ہوگا کہ ان کے درمیان جو communication ہے جو knowledge sharing ہے اس میں آسانی پیدا ہوگی آپ کو بصف کریں گے آپ ٹرکی موسیقی